بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومنتبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بتاریخ آٹھ اپریل دوہزار بیس اللہما امن قیم رحمہ اللہ تعالی کی مشہور کتاب الدعو والدوہ کہ پڑھنے اور اسے اس مجلس کے اندر لینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کل کے دن امام امن قیم رحمہ اللہ سے جو سوال کیا گیا تھا اور اس سوال کی مناسبت سے انہوں نے جو تفصیلی جواب دیا اس کا خلاصہ کل کے درس میں پیش کیا گیا آج سے جواب جو مولف رحمہ اللہ نے دیا تھا بیعین ہی من وعان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے جہاں سے گرتگو کا آغاز ہوا ہے آواز تھوڑی بڑھا جہاں سے گرتگو کا آغاز ہوا ہے اور کتاب کے آخر تک انشاءاللہ اسی انداز پر سلسلے گرتگو جاری اور ساری رہے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عزیم الشان کتاب پڑھنے اور اس کے ذریعے سے دروس اور فوائد لینے کی توفیق بخشے آمین سوال کا خلاصہ کیا تھا سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک شخص پر آزمائش کی گھڑی ہے کچھ مصیبتیں اسے درپیش ہیں اگر وہ اس کی زندگی کے ساتھ وہ مصیبتیں جاری اور ساری رہیں تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو سکتی ہے وہ ہر ممکن کوشش میں ہے اسے دفع کرنے کی پر اس میں وہ کامیاب نہیں ہے اس لئے وہ علام بن قیم رحمہ اللہ سے اس کو دفع کرنے کی دفع کرنے کا کامیاب طریقہ سمجھنا چاہتا ہے اور یہ سوال اسی غرض کے تحت پیش کیا گیا ہے امام بن قیم رحمہ اللہ جواب دیتے میں فرماتے ہیں فَعَجَابَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الشَّيْخُ الْإِسْلَامُ امام بن قیم رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اللہ کیلئے ہیں ثبت فی صحیح البخاری آغاز جواب کا اس حدیث سے کرتے ہیں جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمائی ہے من حدیث ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی بھی بیماری نہیں اتاری مگر اس بیماری کے اس بیماری کے لئے شفا اس بیماری سے شفا بھی اللہ رب العالمین نے نظر فرمائی یہ روایت امام بخاری نے اپنی جامع صحیح کے اندر کتاب الطب کے اندر ذکر کیا ہے بلکہ کتاب الطب کی پہلی حدیث ہے اور اس پر جو باب قائم کیا ہے وہ حدیث کے الفاظ سے مستفاد ہے باب قائم کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں باب ما انظر اللہ داءن الا انظل لہو شفاءن امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے باب ما انظر اللہ داءن باب اس بیان میں کہ اللہ نے نہیں اتاری کوئی بیماری الا انظل لہو شفاءن مگر اس بیماری سے شفاء اللہ رب العالمین نے نظر فرمائی یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت بہر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے اس کے بعد ایک اور حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو صحیح مسلم میں ہیں نوٹ کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی یہ حدیث پیش فرمائی کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی روایت کی آپ فرماتے ہیں لِقُلْ لِدَاِنْ دَوَا لِقُلْ لِدَاِنْ دَوَا ہر بیماری کی ہر بیماری کے لئے دوا ہے یعنی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاُدْ دَا بَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ تو جب بیماری کی دوا موافق ہو جائے بیماری کی دوا لگ جائے موافق ہو جائے یعنی صحیح طور پر درست دوا اس بیماری کے لئے تجویز ہو جائے برآہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی حکم سے وہ بیماری سے شفا پا جائے گا بری ہو جائے گا اس بیماری سے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جابیر رضی اللہ عنہ کی تیسری روایت پیش کرتے ہیں عسامہ ابن شریع کے رضی اللہ عنہ کی جو کی مسند احمد میں ہے اور حلی علم نے اس حدیث کی تشعیح کی ہے عسامہ رضی اللہ عنہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِلْ دَاءً اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری اِلَّا اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً مگر اس بیماری کی اس بیماری سے شفا اللہ نے اتاری ہے عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ جس نے اسے جانا اسے اس بیماری کا اس بیماری کا علاج معلوم ہو گیا وَجَهِ لَهُ مَنْ جَهِ لَهُ اور جو اس بیماری کا علاج نہیں جان سکا وہ اس سے محروم رہا یعنی انسان کا جان لینا اور نا جان لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اس بیماری کا علاج نہیں اتارا ہے بیماری بھی اتاری اور بیماری کا علاج بھی اللہ نے اتاری ہے اسی روایت میں قسامہ ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت میں اور یہ بھی صحیح ہے اس کے الفاظ اس طور پر ہیں اِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْدَاءً اللہ نے نہیں رکھی ہے کوئی بیماری اِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اَوْ دَوَاءً مگر اس بیماری سے شفاء اور اس بیماری کی دواء اللہ نے رکھی ہے بیماری بھی رکھی ہے اور اس کی دواء اور اس سے شفاء بھی رکھی ہے اِلَّا دَاءً واحداً سوائے ایک بیماری کے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا هُو یہ کونسی بیماری ہے کہ جس کی دواء یا جس سے شفاء اللہ نے نہیں رکھی ہے قَالَ الْحَرِمُ قَالَ الْحَرِمُ آپ نے فرمایا کہ یہ سخت بڑھاپا ہے سخت بڑھاپا ہے الْحَرِمُ اَشْشَيْخُ وَيَبُلُغُ اَقْسَلْ كِبَرْ وہ بڑھاپا جو شیخ خط کے اندر انسان کو داخل کر دے کہتے ہیں حَرِمَ فُلَانٌ بَلَغَ مُنْتَحَلْ كِبَرْ حَرِمَ فُلَانٌ اَيْ بَلَغَ مُنْتَحَلْ كِبَرْ یعنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا تو اس کو حَرِم بورتے ہیں جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے یعنی سخت بڑھاپا سخت بڑھاپا قَالَ الْحَرِمَ آپ نے کیا فرمایا کہ ایک بیماری ایسی ہے جس کا علاج اللہ نے نہیں اتارا اور وہ بیماری ہے حَرِم حَرِمَ کا مطلب کیا ہوا سخت بڑھاپا تو ایک ہے بڑھاپے کا آغاز اور ایک ہے بڑھاپے کا انتہا حَرِم جو کہا جاتا ہے وہ انتہا کو کہا جاتا ہے منتحل کی بر کہ وہ آدمی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا سخت بڑھاپا کچھ لوگ اپنی زبان میں اس کو خوشت خوشت بڑھاپا لوگل زبان میں خوشت بڑھا جلجل کچھ زبانوں میں جلجل سخت بڑھاپا مولی فرماتے ہیں وَهَذَا يُعُمُّ أَدْوَاءَ الْقَلْبِ وَالْرُوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيَتَهَا ان مذکورہ حدیث کے اندر بیماریوں کا علاج ذکر کیا گیا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ اتارا ہو اس عموم میں اس سے عموم پورے طور پر سمجھ میں آتا ہے نہیں ہے کوئی بیماری مگر اس کی دواء اللہ نے اتاری ہے یعنی ہر طرح کی بیماریوں کو یہ شامل ہے اس لئے مولیف کہتے ہیں وَهَذَا يُعُمُّ أَدْوَاءَ الْقَلْبِ وَالْرُوحِ وَالْبَدَنِ ادواء یہ داؤن کی جماع ہے داؤن کی معنی بیماری اور ادواء بیماریاں کہ یہاں ایک بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ بیماریاں دل کو لگ رہی ہیں روح کو لگ رہی ہیں بدن کو لگ رہی ہیں وَحَذَا يُعُمُّ أَدْوِيَةَا اور اس کی دوائیں ان سب کی دوائیں دل کی روح کی اور بدن کی تو ان سب کی بیماریاں اللہ ہی نے اتاری ہیں اور ان سب کا علاج اور ان سب کی دوائیں بھی ربی قریب ہی نے اتاری ہیں یہ عام ہے یہ لفظ عام ہے ہر طرح کی بیماریوں کے لئے اور ہر طرح کی بیماریوں کے علاج کیلئے یہ مولف کہنا چاہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں کچھ اور بھی باتیں تھوڑی تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گے اس کے آگے مولف فرماتے ہیں وَقَدْ جَعْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْجَهْلَ دَعْن اور نبی اکریم ابھی یہاں تک اس روایت کے حوالے سے جو ابھی پیش کی گئی یا اس کے مختلف الفاظ پیش کی گئے صحیح بخاری صحیح مسلم صنعت احمد وغیرہ کے حوالے سے چند روایتیں مولف نے پیش کیا اور اس کا خلاصہ پیش کیا کہ یہ ہر طرح کی بیماریہ اور اس کا علاج اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اتاری ہے یہ ایک عام سی بات ذکر کرنے کے بعد کچھ خاص بیماریوں کی طرف مولف اشارہ کر رہے ہیں اور ان خاص بیماریوں میں سب سے پہلی بیماری جہل کی بیماری کو ذکر کیا جیسے اوپر کہا دل کی بیماریہ روح کی بیماریہ بدن کی بیماریہ تو اب کچھ ایسی بیماریہ جو کتاب سنت کے اندر مذکور ہیں مولف نے ان میں سے چند نمونوں کی تذکرہ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو بیماری سے تحبیر کیا ہے جہالت بھی ایک بیماری ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کیلئے اہل علم سے شفا پانے کے لئے اللہ رب العالمین نے جو طریقہ دیا ہے اہل علم سے سوال کرنا اہل علم سے پوچھنا اہل علم سے سیکھنا وجعلہ دواء ہو اس کی دواء کیا ہے اس جہالت کو دور کرنے کی دواء سوال العالماء اہل علم سے سوال کرنا لیکن اگر کوئی شخص شرم محسوس کر رہا ہو کہ کیسے پوچھیں تو وہ اس بیماری کے اندر مفتلا رہے گا بیماری سے نکلنے کا اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے گویا کہ یہ ایک راستہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کیلئے رکھا ہوا ہے اب یہ جو بات یہاں مولف نے ذکر فرمائی اونسی بات کہ بیماری بیماریوں میں سے ایک بیماری جہالت ہے اس کی دلیل کے طور پر حضرت جاوی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابی دعوت کی حوالے سے یہاں نوٹ فرمائی ہے اور یہ روایت حسن درجہ کی ہے فروہ ابو دعوت فی سننی امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی اندر جاوی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں خرجنا فی سفر ہم ایک سفر میں نکلے فَأَصَابَ رَجُلَ مِّنَّ حَجَرَ ہم میں سے ایک شخص کو ایک پتھر آ لگا کسی نے پتھر پھیکا اور وہ پتھر کس کے اوپر لگا ہم میں سے ایک شخص کو پتھر کسی نے پھیکا وہ پتھر آ کر کے سیدھے ان کی جسم میں لگا فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ سر پہ پتھر لگا اور ان کے سر کو زخمی کر دیا ثُمَّحْتَلَمْ رات کے وقت جب وہ لیٹے تو وہ زخمیں تو ہو چکے تھے اتفاق سے اس رات میں ان کو احتلام ہو گیا احتلام یعنی منی کا خارج ہونا سوتے ہوئے تو اگر منی کسی کے خارج ہو جائے سوتے ہوئے تو اس سے پاکی حاصل کرنے کیلئے کیا کرنا پڑتا ہے غصل کرنا رہتا ہے ثُمَّحْتَلَمْ پھر انہیں احتلام ہو گیا فَسَأَلَا صَحَابَهُ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ساتھیوں یعنی جو صحابہ موجود تھے فَقَال حَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمْمُ کیا آپ لوگ میرے لئے تیمم کی رخصت باتے ہیں یعنی میں غصل کرنے کے بجائے تیمم کر کے تحارت حاصل کرلو نماز پڑھلو قَالُوا مَا نَجِدُوا لَكَرْخُصَا تو جو موجود تھے انہوں نے کہا آپ کے لئے رخصت والی کوئی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے یعنی آپ کو غصل کرنا ہی ہوگا وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَا جبکہ آپ پانی پر قادر ہیں پانی استعمال کر سکتے ہیں پانی میسر ہے تو آپ تیمم کیسے کریں گے یہ لوگوں کا جواب تھا فَغْتَسَلْ تو جب ساتھیوں نے یہ جواب دیا تو انہوں نے غصل کر لیا فَمَات فَمَات اور رؤون کا انتقال ہو گیا فَلَمَّا قَدِبْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّمَ اُخْبِرَ بِذَالِك جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اس واقعی کی خبر دی گئی فَقَال آپ نے فرمایا قَتَلُوه قَتَلَهُمُ اللَّهُ انہوں نے یعنی جواب دینے والوں نے انہیں قتل کر دیا یعنی ایسا جواب دیا کہ جو ان کے قتل کا ذریعہ اور سبب بنا گویا کہ یہ دواء ہے یہ دواء انہوں نے تجویز کیا اور دواء وہ جو ان کے لئے نقصان دے ہیں دواء تجویز کیا قَتَلُوهُ اور وہ اس کے قتل کا ذریعہ اور سبب بن گیا گویا کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا قتل کا ذریعہ اور سبب بن جانا اس فتوے کا جو لوگوں نے دیا اس مناسبت سے قَتَلَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ انہیں غَارَتْ کرے اَلَّا سَأَلُوْ اِذَا لَمْ يَعْلَمُوا انہوں نے پوچھا کیوں نہیں جب نہیں جانتے تھے یعنی جب پختہ علم نہ ہو جانتے نہیں تھے کہ مطلب جب پختہ علم نہ ہو تو انسان کیا کرے پوچھے کچھ شخص سے جس کے پاس پختہ علم ہو ایک ہے آدمی کے پاس ہے پر شبہ ہے پختگی نہیں ہے اس میں تو وہ اس سے پہلے کہ اس پر عمل کرے وہ اس شخص سے کلیر کر لے جس کے پاس پختہ علم ہے اَلَّا سَأَلُوْ اِذَا لَمْ يَعْلْمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي سُؤَال نہ جاننے والے شخص کا شفاء سؤال کرنا ہے یہ ہے شفاء الْعِي سُؤَال وہ انسان جس کے پاس عِي کی بیماری ہے یعنی نہ جاننے والی ایسا شخص کیا کرے گا اسے بیماری کا شفاء کیسے حاصل کرے گا سؤال کر کے پوچھ کر کے وہ عاجز ہے مسئلے کا حکم جاننے سے تو ایسے عاجز شخص کے لیے دوا جو تجویز کی جائیں گے وہ سؤال کی شکل میں ہوگی اہلِ علم سے اِنَّمَا کَانَ يَكْفِهِ اب دیکھئے صحیح جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اِنَّمَا کَانَ يَكْفِهِ اَنْ يَتَيَمَّم اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ وہ تحمم کر لیتے وَيَعْصِرَ اَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَتًا اور جہاں زخم لگا ہوا تھا وہاں پٹی باندھ لیتے اور ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا اور پٹی کے اوفروں مسا کر لیتے وَيَغْسِلَسَ اِنْ رَجَسَ دِهِ اور پورے بدن کو دل لیتے کلیر ہو گیا یعنی ایک ہے جانکاری دلائل کی روشنی میں جسے ہم پختہ جانکاری کہتے ہیں اور دوسرا ہے اندازے سے کسی مسئلے کو جاننا تو اندازے سے اگر کوئی چیز معلوم ہو تو اس پر عمل کرنے سے پہلے انسان تأکد کر لے پوچھ لے سؤال کر لے تاکہ وہ بیماری دور ہو جائے جو اس کے اندر موجود ہے فَأَخْبَرَ أَنَّ الْجَحْلَتَ مؤلف فرماتے ہیں فَأَخْبَرَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی اندر خبر دی کہ جہالت ایک بیماری ہے وَأَنَّ شِفَاءَهُ السُوَال اور اس بیماری کی شفا سوال ہے سوال کرنا یہ شفا ہے اس کی آگے جو بات مؤلف رحم اللہ نے جہالت کو بطور بیماری اور اس کا شفا سوال کرنے کو ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کا یہاں پہ ذکر کیا کہ قرآن مجید جو ہمارے درمیان اللہ رب العالمین نے اتاری ہے یہ قرآن مکمل شفا ہے قرآن مکمل شفا ہے وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانُهُ عَنِ الْقُرْآنِ انہو شفا اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں خبر دی کہ وہ قرآن کیا ہے شفا فَقَالَ تَعَالَى وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُسِّلَتْ آيَاتُو اگر یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین عجمی زبان میں نازل کرتا تو لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کے واضح کیوں نہیں کی گئیں آجمیع وعربی قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمُنُوا هُدَوْ وَشِفَاء یہاں اللہ رب العالمین نے اہلِ ایمان کو خوش خبر دی کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اہلِ ایمان کے لئے ہدایت کا سامان ہے اور یہ مکمل شفا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمُنُوا هُدَوْ وَشِفَاء کہ یہ اہلِ ایمان کے لئے ہدایت کا سامان ہے وہ شفا اور شفا یہ سورہ فصلت آیت نمبر چوالیس کے اندر یہ آیتِ کریمہ ذکر ہے سورہ اسرہ آیت نمبر بیاسی میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآنِ مجید کو نازل کر رہے ہیں ماں ہوا شفا جو قرآن کی شفا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کے لئے رحمت تو آیتِ کریمہ جو دوسری سورہ اسرہ کی مولف نے ذکر کی تو القرآن سے پہلے من حرف من آیا ہوا ہے من وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ تو یہاں ایک وضاحت یا تنبیح مولف ذکر کر رہے ہیں وَمِنْهَا هُنَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ لَا لِتَّبْعِزِ اور من یہاں جنس کے بیان کے لئے ہے جنس کے بیان کے لئے ہے نا کی تبعیز کے لئے ہے جنس کا بیان کیا ہے یعنی قرآن جو کی جنس ہے اور اس کی ساری صورتیں اور ساری آیتیں اس جنس کے انواع اور افراد ہیں سب کو یہ شامل ہے من اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اے مکمل قرآن کو ہم نے نازل کیا یا ہم نازل کر رہے ہیں نہ کہ قرآن کا کچھ حصہ ہم نے وطور شفا کے نازل کیا ہے تو من تبعیز کے لئے نہیں ہے کہ کچھ حصہ ہم کہیں بلکہ یہ من بیانیہ ہے بیانیہ یعنی وضاحت کے طور پر کہ قرآن کا ایسا نہیں کہ کچھ حصہ ایسا کچھ حصہ ایسا پورا قرآن شفاء ورحمت للمومنین یہ شفاء بھی ہے رحمت بھی ہے مکمل قرآن مکمل شفاء ہے اور مکمل رحمت ہے اہلِ ایمان کیلئے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شِفَاء قرآن مکمل یہ شفاء ہے كَمَا قَالَ فِي الْآیَتِ الْأُخْرَاءِ جیسے کہ دوسری آیت کے اندر مذکور ہے فَهُوَ شِفَاءٌ لِّلْقُلُوب یہ شفاء ہے دلوں کے لئے مِنْ دَائِ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ وَالْرَيْبِ جہالت کی بیماری سے شک و شبہ کی بیماری سے فَلَمْ يُنزِلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءً قَطْ اللہ رب العالمين نے آسمان سے شفاء کا کوئی سامان نہیں اتارا اَعَمَّا وَلَا أَنفَعَا وَلَا أَعْضَمَا وَلَا أَنجَعَا فِي اِزَالَتِ دَائِمِنَ القرآن جو اس قدر عام ہو اس قدر نفع بخش ہو اس قدر عظیم ہو اس قدر لوگوں کے لئے کامیاب ہو بیماریوں کو دور کرنے میں قرآن کی بنسبت آسمان سے اللہ رب العالمين نے بہت کچھ اتارا جس سے بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے آسمان سے اتاری جانے والی چیزوں میں قرآن مجید جیسی کوئی چیز رب کریم نے نہیں اتاری جس سے لوگ شفاء حاصل کر سکیں جو لوگوں کے کام آ سکے جو اس قدر عظیم اور برتر ہو جو اس قدر نفع بخش ہو اور کامیاب ترین ہو قرآن سے بڑھ کر کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اب اس کے آگے مولف نے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ مثالیں پیش کی ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اب تک جو کچھ پڑھا گیا ہے جواب میں اس کا خلاصہ اور پھر اس کی وضاحت کہ آج جواب میں کیا چیزیں مولف کی آئیں سر سے پہلے تو چند احادیث انہوں نے پیش کی اور چند احادیث کا جو مطمئن نظر تھا کچھ ساکہ جس قدر بھی بیماریاں دنیا کے اندر اللہ حب العالمین نے اتاری ہیں ان بیماریوں کا علاج اترا ہے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے چاہے وہ دل کی بیماری ہو یا بدن کی بیماری ہو ساری بیماریاں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں اور ساری بیماریوں کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نازل فرمایا ہے دوسری بات مؤلف نے بیماریوں میں سے ایک بیماری کا تذکرہ کیا جو جہالت کی بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ذکر فرمایا کہ اس بیماری کا علاج اہل علم سے سوال کرنا ہے اور اس تعلق سے ایک مشہور واقعہ بھی سنن و دعوت کی حوالے سے ذکر فرمایا اس کے بعد جہالت سے شفا پانے کے طریقے کو وضاحت کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد ایک عام شفا کا نسخہ جسے آپ نسخے کیویاں بھی کہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے قرآن مجید جیسا عظیم الشان کتاب لوگوں کے درمیان نازل فرمایا جو مکمل شفا ہے اور اس سے عظیم ترین شفا کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لئے دل کی بیماری ہو یا جسم کی بیماری ہو اس سے عظیم اس سے برتر اس سے نفع بخش اس سے کامیاب ترین کوئی شفا اور کوئی دواء اللہ رب العالمین نے نہیں اتاری ہے ایک عام سی بات قرآن مجید کے حوالے سے مولف نے یہاں پیش فرمائی اس کے آگے کچھ اور تفصیلات ہیں وہ آگے کے درس میں آئیں گے قرآن مجید کے حوالے سے خاص طور سے انشاءاللہ اس کو آگے کے درس میں پڑھیں گے آج کے درس میں ان مختصر سی باتوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں بھی ہم لے لیں ایک بات یہاں یہ آتی ہے کہ پہلے پہلی روایت جو ابھی گزری ہے سی بخاری کی مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً یا اس کے بعد لِكُلْ لِدَا اِن دَوَا یا اس کے بعد کی روایت اِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنزِلْ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً حافظ بن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر جل نمبر دس صفحہ نمبر ایک سو بیالیس بذکر فرمایا ہے لَمْ يَنزِلْ دَاءً يَقْبَلُ الدَّوَا لَمْ يَنزِلْ دَاءً يَقْبَلُ الدَّوَا إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً گویا کہ داعن کے بعد کچھ محضوف ہے مفہوم پورے طور پر کلیر اور واضح کرنے کے لئے حافظ بن حجر نے جو یہاں محضوف ہے کہتے ہیں تقدیر ہو ہو مقدر کیا ہو سکتا ہے يَقْبَلُ الدَّوَا ایسی بیماری جو دواء قبول کر سکتی ہو وہ بیماری جو دواء قبول کر سکتی ہو اللہ رب العالمين نے اس بیماری کا شفا اور احلاج اتارا ہے اس سے آپ کو کچھ بیماریاں اس سے خارج ہو جائیں گے یعنی وہ بیماریاں جو دواء سے دور نہیں ہو رہی ہیں وہ اس سے خارج ہو جائیں گے دعون لا اقبل الدواء دعون لا اقبل الدواء وہ اس سے خارج ہو جائیں گے یہ ایک مفہوم ہے جو حافظ بن حجر نے اپنی اس کتاب کے اندر فضلواری کے اندر ذکر کیا ہے مولف کی ایک اور کتاب ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا زاد المعاد کی چوتھی جل اس کے حوالے سے انہوں نے بھی ذکر فرمایا ہے اس کے تعلق سے دعون لمنزل داءن اللہ لمنزل داءن یقبل الدواء اللہ انزل لہو شفاء بلکہ آگے خود ہی مولف نے اشارہ کر دیا ہے آگے خود ہی دیکھیں اشارہ کر دیا ہے کیا اشارہ کیا ہے وَهَادَا يَعُمُّ أَدْوَاءَ الْقَلْبِ وَالْرُوحِ وَالْبَدَنِ وَهَادَا يَعُمُّ أَدْوَاءَ الْقَلْبِ وَالْرُوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيَتَهِ کہ یہ عام ہے بلا کسی تخصیص کے یہ عام ہے بلا کسی تخصیص کے مولف نے دونوں معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی کتاب زاد الماد جل نمبر جل نمبر چار صفحہ نمبر بارہ اور تیرہ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا معنی حفظ بن حجر نے ذکر کیا ہے انہوں نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا فرماتے ہیں والثانی ان يكون من العام المراد به الخاص دوسرا مفہوم اس حديث سے ما انزل داءً الا ما انزل له شفاءً اس سے خاص مراد عام لفظ میں محومیت ہے فر اس سے مراد خاص ہے کہتے ہیں یہ ایک مفہوم ہے جو احل علم نے ذکر کیا ہے لا سیما والداخل في اللغز ادعاف ادعاف الخارج من وهذا يستعمل في كل لسان وَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَذَعْدَاءً يَقْبَلُ الدَّوَاءِ اللَّا وَذَعْلَهُ دَوَاءً اس کی ایک مثال دے رہے ہیں وہی بات جو حفظ بن حجر نے ذکر کی ہے اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے وہ مثال قرآن مجید کی آیت ہے سورہ احقاف آیت نمبر پچیس تُدَمِّرُوا كُلَّ شَيْءٍ بِأَمِرِ رَبِّهَا تُدَمِّرُوا كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا جو آدھی اور توفان اللہ رب العالمین نے اس قوم کی تباہی اور بربادی کے لئے بھیجا وہ آدھی اور توفان کیا کرے گی تُدَمِّرُوا كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی بِأَمْرِ رَبِّهَا اپنے رب کے حکم سے تو رب کا حکم اس آدھی اور توفان کو یہی ملا کی جاؤ سب چیزوں کو تباہ و برباد کر دو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی چیز کُلَّ شَيْءٍ میں زمین آسمان سب اس کے اندر داخل ہے کیا سب کچھ تباہ ہو گیا نہیں سب کچھ نہیں تباہ ہوا تو وہاں کہتے ہیں کہ یہاں محظوف ہے اس نقرہ کا وصف اس نقرہ کا وصف محظوف ہے جس کی تقدیر ہے يَقْبَلُوا التَدْمِير يَقْبَلُوا التَدْمِير تُدَمِّرُوا كُلَّ شَيْءٍ يَقْبَلُوا التَدْمِير وہ ہر چیز کو تباہ کرے گی جو تباہی کو قبول کرنے والی ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی تباہی کو جس کی اندر تباہی کو قبول کرنے کا مادہ نہیں رکھا ہوا ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی ابھی اللہ رب العالمین یعنی جو چیز دیا ہے اس کے ذریعے سے ہر چیز تباہ نہیں ہوگی کچھ چیزیں تباہ ہوں گی اور کچھ چیزیں اپنے حال پر باقی رہیں گی اس کے ذریعے سے جو چیزیں تباہ ہونے والی ہیں یعنی ان کے اندر تباہی کا مادہ موجود ہے اس کے آتے ہی وہ تباہ ہو جائیں گی تو انہیں تباہ ورباد ہونا ہے لیکن جو چیز اس تدبیر کو قبول کرنے والی نہیں ہے قبولیت نہیں ہے وہ باقی رہیں گے اس سے پتا چلا کہ ما انزل اللہ داءن الا وانزل لہو شفاءن کا مفہوم ہوا داءن یقبل الدواء داءن یقبل الدواء یعنی وہ بیماری جو دواء کو قبول کرنے والی ہو یہ وہ معنی ہے جو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایک دوسرا معنی کہتے ہیں لیکل لدائن دواؤن علا عمومہ یہ اپنے عام پر باقی رہے گا یعنی کہ عام اردہ بھی الخاص ایسا نہیں ہے کہ عام ہے اور اس سے مراد خاص ہے ایسا نہیں ہے بلکہ عام اردہ بھی العام عام اردہ بھی العام یہ عام ہے اپنے عمومیت پر باقی رہنے والی ہے حَتَّى يَتَنَاوَلْ الْأَدْوَاءَ الْقَاتِلَهُ وَالْأَدْوَاءَ الَّتِي لَا يُمْكِنُ لِطَوِيبِنَ يُبْرِعَهُ تو اب اس کے اندر جن بیماریوں کا علاج لوگوں کو مل سکا اور جن بیماریوں کا علاج لوگوں کو نہیں مل سکا سب اس کے اندر داخل و شامل ہیں مموم پر ماننے کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے اندر جو بھی بیماریاں آئیں گی آ چکی ہیں آنے والی ہیں ان سب کا علاج اللہ رب العالمین نے اُتار دیا ہے چاہے لوگوں کو اس کا علاج ملا ہو یا اس کا علاج نہ ملا ہو پر علاج موجود ہے ایک بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج اللہ رب العالمین نے نہیں اُتار دیا ہے ساری بیماریوں کا علاج اللہ نے اُتار دیا ہے یہ اپنے عموم پر باقی ہے اس سے خاص نہیں مراد ہے یہ عام ہے عام ہے ساری بیماریوں کا علاج ہے یہاں تک کہ وہ بیماریاں جو انسان کو موت کے گھاٹ پر اُتار دینے والی ہیں پہنچا دینے والی ہیں اور جلدی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا یا علاج ہوا ہے پر کامیابی نہیں ہو سکی تو اس کا بھی علاج ہے کامیاب علاج یہاں تک کہ وہ بیماریاں جو اب تک کہ ڈاکٹروں کو نہیں مل سکیں اور لا علاج بیماری کہہ کر کے اس کو لیا گیا لوگوں کے درمیان کہ لا علاج بیماری ہے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بیماری اس دنیا کے اندر نہیں ہے بلکہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سارے کی ساری بیماریاں قابل علاج ہیں اس کے اندر ایک پہلو امید کی ہے کہ آپ محنت کرو تلاش کرو موجود ہے بیماری کا علاج موجود ہے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہے ربِ قریب نے اتارا ہوا ہے بیماری بھی اتاری ہے علاج بھی اتارا ہے تو امید کی ایک لہر ہر طرح کی بیماریوں کے حوالے سے اس حدیث کے اندر گویا کی دی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جو اس حدیث کو سنے گا کہ ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا ہوا ہے اس خبر کو سننے کے بعد اس کی اندر عمل امید رجا امید اللہ رب العالمین سے پیدا ہو جائے گی اور اس امید کے آنے سے دو لوگوں کا فائدہ ہوگا ایک مریض کا اور دوسرے ڈاکٹروں کا مریض کو فائدہ ہوگا کہ اندر سے وہ جو پورے طور پر اس کا مورال گر رہا تھا اندر سے اس کو قوت ملنی شروع ہو جائے گی اور علاج کے کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصلی ہے کہ مریض کو نفسیاتی اعتبار سے اٹھایا جائے گرایا نہ جائے اندر سے وہ اس کی ہر طرح کی قوتیں کام کرنا شروع کر دیں طبعی قوت نفسانی قوت جسمانی قوت یہ جو تمام طرح کی قوتیں ہیں یہ ساری کی ساری قوتیں اٹھ کھڑی ہوں اور ہر ایک اپنے اپنے دائرے کی اندر ان کا جو عمل ہے اس پر وہ لگ جائے اور باہر سے ڈاکٹروں کی طرف سے کوشش ہو یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر مریض نہ امید سا ہو جائے تو ایسے ہے جیسے کہ پھول جو کھلنے والا تھا وہ مرجہ گیا ہو تو اچھا علاج بھی اس کے لیے کامیاب ترین علاج نہیں ہو پاتا تو گویا کہ اس حدیث کے اندر دونوں لوگوں کو مریض کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی ہمت اور حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ نہ امید نہ رہیں حوصلے سے کام لیں آگے بڑھیں آپ کوشش کریں گے اور آپ کی یہ کوشش کامیاب ہوگی بے اذن اللہ اور مریض کو تسلیح دی گئی کہ آپ بے سہارا نہ ہو بلکہ ہر طرح کی بیماریوں کا علاج موجود ہے اس ڈاکٹر کو اگر نہیں معلوم ہو سکا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ایسا ہوگا جس کے پاس یہ جانکاری ہو سکتی ہے یہ دونوں مفہون سمجھ میں آیا ایک عام اوریدہ بھی العام دوسرا عام اوریدہ بھی الخاص عام اوریدہ بھی العام کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرح کی بیماریاں اللہ نے اتاری ہیں اور ان بیماریوں کا جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی اللہ نے اتارا ہے وہ بیماریاں لا علاج نہیں ہیں کوئی بیماری دنیا میں لا علاج نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بیماری کا علاج نہیں ہوتا رہا ایک مفہوم یہ ہے اور اسی کو علماء بن قیم رحمت اللہ علیہ نے راجع قرار دیا اپنی اس کتاب کے اندر اور دوسرا جو مفہوم عام اور عیدہ بخاص کہ وہ بیماری جو دوا کو قبول کرے یہ جو خاص ہے یعنی کچھ بیماری ایسی ہیں جو دوا کو قبول نہیں کرنے والی ہیں تو یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس کا بھی اصل ہے کتاب و سنت کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا لیکن یہاں پہلا معنی زیادہ راجع ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات اس کے اندر کہا گیا فَإِذَا أُصِيبَ دَوَا اُدَّا بَرْعَبِدِ اللَّهِ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَا اُدَّا بَرْعَبِدِ اللَّهِ اُصِيبَ کہا گیا اصابت کسے کہتے ہیں کسی چیز کا درست ہو جانا درست جگہ میں سٹھ ہو جانا تو بیماری کے موافق موافق اگر علاج ہو گیا تو اسی کو اصابت کہتے ہیں یعنی درست علاج درست علاج کسی کو حاصل ہو گیا صحیح علاج کسی کو حاصل ہو گیا کوئی کہ علاج دو ہے ایک وہ جو صحیح اور درست علاج ہے اور دوسرا وہ جو صحیح اور درست نا یعنی بیماری کا پتہ تو لگا لیا پر دواء جو اس طرح کی بیماریوں کے لیے نفع بخش ہے مفید ہے اس کے چوائس میں گڑ بڑی ہو رہی ہے اصل میں ہے کیا کہ بیماریاں اللہ رب العالمین نے جو اتاری ہیں دنیا کے اندر بیماریوں کے علاج کا جو طریقہ ہے وہ اپوزٹ مزاج کو لا کر کے وہاں رکھا گیا ہے اگر ایک طرف برودت ہے تو اس کے اپوزٹ میں کیا آتی ہے حرارت برودت یعنی ٹھنڈا تو اس کے علاج کے لیے حرارت یعنی اس کے اپوزٹ کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کی خاصیت جن لوگوں کو معلوم ہے تو انسان کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں وہ کبھی برودت کے وجہ سے آتی ہیں کبھی حرارت کے وجہ سے آتی ہیں کبھی یوبوست کے وجہ سے آتی ہیں کبھی رتوبت کے وجہ سے آتی ہیں اور کبھی ان چیزوں کے مرکب ہو جانے کے وجہ سے آتی ہیں مرکب یعنی یہ تو الگ الگ ہوئی مل جانا فلا یہ چار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں تو کبھی مفرد بیماریاں رہتی ہیں کبھی مرکب بیماری ہو جاتی ہے مطلب یہ بیماریوں کے طریقے ہیں جو انسان کے بدن کے اور مزاج کے اعتبار سے مزاج موافق نہیں ہوا بیمار ہو گیا مزاج موافق ہو گیا اس کا مزاج کیا ہے رتوبت کا مزاج ہے یعنی اس کے مزاج کے اندر رتوبت ہے اگر اس جیسا ماحول اس کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس سے ہٹ کر کے اگر ہوا تو بیمار ہو جاتا ہے مزاج سے اتر جاتا ہے بیمار ہو گیا ہو تو کبھی یہ مفرد بیماریاں آتی ہیں اور کبھی یہ مرکب بیماریاں انسان کے اندر آتی ہیں صحیح سے بات ہے ان چیزوں کو جان لینا سمجھ لینا اور پھر کیا کچھ بیماری تھی کہ اس کے اپوزٹ کی چیزوں کو جائے تو کامیاب ہوگی مفرد میں اور مرکب میں کئی چیزوں سے وہ مرکب ہے بیماری تو اب ایسے ایسے علاج کو تجویز کیا جائے کہ اس طرح کی مرکب بیماریوں کے لیے نفع بخش ہو سکے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَإِذَا أُصِيبَا دَوَا اُدَّا فَإِذَا أُصِيبَا دَوَا اُدَّا بَرَعَبِئِ اِذْنِ اللَّهِ دَوَا تو ہے موجود ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز جو موجود ہو اس کے موجود ہونے سے وہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے ضروری نہیں ہے لیکن طریقے استعمال محچ ہونا جائے طریقے استعمال طریقے استعمال کہ بیماری سے وہ علاج پورے طور پر سٹ ہو جائے تو اگر سٹ ہو جا رہا ہے محچ کھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہو گیا سٹ نہیں ہوا اوپر نیچے ہو گیا تو بیماری اور علاج دونوں موجود ہے لیکن وہ آدمی بیمار کا بیمار رہ جاتا تو اصابت یہ شرط اصابت شرط اسے علم میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کامیابی اگر چاہتا ہے تو کامیابی کے لیے کامیابی کے لیے کیا کرے گا محنت اتنی کرے کہ ہر چیز کی گیرائی اور گہرائی تک جائے اور ہر چیز کی باریک باریک صفات سے واقف ہو اگر باریک ترین اوصاب سے واقف نہیں ہے اور وہ تجویز کرنے چلے گا اس کے اندر کی خاصیتوں کو نہیں سمجھے گا تو کچھ کا کچھ تجویز کر دے گا اور اچھا خاصا انسان وہ اس کا شکار ہو کر کے وہ بیماری سے لڑتا رہے گا جیسے کی بدن کی بیماریوں کے حوالے سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹر بننے کے لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کوشش کریں ایسے ہی دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کیا ضرورت ہے اچھے عالم کی ضرورت ہے اچھا عالم وہ جو ان بیماریوں کی نزاکتوں کو سمجھے اور یہ بیماریاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں ان کے ذرائع اور اسباب کا پتہ لگائے اور پھر اس کو دفع کرنے کے جو شرعی طریقے عرب کریم نے ذکر فرمائے ہیں ان کو بھی باریکیوں سے سمجھنا آتا ہو دونوں میں اگر انسان کے پاس مہارت نہیں ہے تو انسان ویسے ہی ہوگا جیسا کہ ابھی واقعہ اپنے سنا قتلو قتلوہم اللہ ہلا سالو اذا لم اذا لم یعلمو انما شفاو لعی سؤال تو اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اگر کسی بھی میدان سے جڑے ہیں وہ چاہے بدن کے علاج والے میدان میں یا روح اور دل کے علاج والے میدان سے جڑے ہیں تو اوپر اوپر جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پر وہ اکتفا کر کے اور اپنے اوپر لیبل لگا کر کے نگ ہوں ہیں کہ میں اس میدان کا شناور ہو گیا اور ماہر ہو گیا اب ہمارے پاس ہر طرح کے مریض آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ جتنا دیکھئے آنک کے ڈاکٹر آلک کان کے ڈاکٹر آلک کیا ہے جسم کے اندر کتنی بیماری ہیں اور کتنے متخصصین ہیں کتنے ماہرین ہیں ہر ہر اوزک کے تعلق سے اور پوری زندگی انہوں نے کھپا دی اس سے متعلقہ معلومات کو جمع کرنے اور اس میں محرات پیدا کرنے بچوں کا ڈاکٹر آلک بڑوں کا ڈاکٹر آلک عورتوں کا ڈاکٹر آلک مردوں کا ڈاکٹر آلک جاروروں کا ڈاکٹر آلک اور انسانوں کو ڈاکٹر آلک سب اور اس میں تو کم اور علم شریعت میں اس سے کہیں بڑھ کر کے جو فنون ہیں الگ الگ اور اس میں جو باریکیاں ہیں عمر نوح بھی انسان کو مل جائے تو اس کے لئے کافی نہ ہو تو یہ شرط سمجھ میں آگئے فائدہ اسی بڑوا ادھا سمجھ میں آگئے ہے نا ٹھیک اب اس کے اندر اور دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوا موجود ہے پر وہ صحیح دوا دوا کرنے والے شخص کے پاس محسر نہیں ہے اس کے علم میں نہیں ہے اور وہ علاج کر رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مریض تو اس کا یہ معنی کبھی انسان نہ لے کہ اس کا علاج کہاں ہے تو براں بے ایدن اللہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ اس باب میں ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں ان کی معلومات بہت ناقص اور ادھوری ہیں اور جو خاص قسم کی دوایں اس طرح کی بیماریوں کے لئے ہونی چاہیے وہاں تک ان کا علم پہنچ نہیں رہا ہے اسی طریقے سے تجویز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اسیبہ کے مفہوم کو سمجھنے کیلئے تجویز میں بھی غلطی ہو سکتی ہے آدمی ماہر ہے لیکن اس سے چوکی ہو رہی ہے کہ ان دونوں کو سٹ نہیں کر پا رہا ہے دوا بھی موجود ہے ہر طرح کی دوایں موجود ہیں وہ جو بیماری ہے اس بیماری کا خاص دوا اس شخص کے لئے اب دیکھئے دونوں کو بخار مثال کے طور پر ایک جیسا بخار ہے پر ایک انسان کی حالت کچھ ہے اور دوسرے انسان کی حالت اندرونی اعتوار سے ایک کے اندر عطوبت ہے دوسرے کے اندر یوبوسط ہے دونوں کو ایک طرح کے دوا دیں گے ایک کے اندر صفت برودت ہے اور دوسرے کے اندر صفت حرارت ہے دونوں کو ایک جیسے دوا دیں گے مزاج کے اندر ظاہر سے بات ہے کہ جب ڈاکٹروں کو جس شخص کے اوپر اس دوا کو سٹ کرنا ہے ہم نے پڑھ لیا کہ یہ سب بیماریاں ہیں یہ سب اس کا علاج ہے اب ہمیں مریض کو پڑھنا ہے مریض کے جسم کے اندر کی خاصیتوں کو بھی پڑھنا ہے کہ یہ سب بیماریاں یہ سب علاج ہیں کیا اس مریض پر سٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو اگر انسان سٹ کر لے جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے اور نہ وہ بیمار کے بیمار رہتا ہے کبھی کبھار وقت کا بھی اثر پڑتا ہے اس حابت کے باب میں وقت یعنی اس بیماری کے علاج کے لیے فلاں اوقات یہ نفہ بخش ہیں ان اوقات میں اگر یہ علاج کیا جائے جسے صبح کا وقت ہے مثال کے طور پر یا سوتے وقت ہے مثال کے طور پر اوقات کی صحیح تائین اور تجویز کیونکہ انسان کا جسم کبھی کھانا کھانے سے پہلے کبھی کھانا کھانے کے بعد کبھی سونے سے پہلے کبھی سو کر اٹھنے کے بعد انسان کی جسم کی کیا کیفیات بنتی ہیں ہمیں اور آپ کو تنہی بتا لیکن جو انسان کی جسم سے متعلق باریک جانکاریاں رکھتے ہیں وہ جسم کے اٹھان جسم کے حرکتوں اور جسم کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی باریکیوں سے واقع ہوتے ہیں کہ کس وقت کے لیے یہ دوہ زیادہ سٹھ ہوگی تو نفہ بخش ہو جائے گی تو کبھی کبھار وقت کی تائین میں گڑھ بڑی کی وجہ سے انسان کو شہوانے مل پاتی ہے اور کبھی بدن انسان کا لاغر ہے اور دوہ سٹرونگ ہے دوہ تو صحیح ہے اس طرح کے بیماریوں کے لیے لیکن یہ بدن اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے غیر قابل غیر قابل نہ ہو اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں بدن تو سٹھ ہے اس طرح کی بیماریوں کے لیے علاج یہ بدن قبول کر سکتا ہے لیکن اندر اس کے پاس کچھ رکاوٹیں ہیں اندر سے مثال کے تو پر ایک انسان ہے کہ اس کو سگر کی بیماری ہے مستقل سگر کی بیماری کے اندر ہے یا بلٹ پریشر کی ہے نہ معلوم کیا کیا بیماریاں ہیں اندر سے رکاوٹ والی اور اوپر سے اس کو زخم ہو گیا ہے مثال کے تو پر اب زخم کا علاج تو یہی ہے سدھا سدھا انسانیہ کر لے لیکن اگر وہ سگر پیشنٹ ہے اگر وہ فلاں پیشنٹ ہے تو یہ علاج اس کے لیے نقصان دے ہیں اس کے لیے یہ نہیں یہ علاج ہونا چاہیے کیونکہ اندر سے کچھ چیزیں ہیں جو اگر اس کے موافق علاج اگر نہیں دیا گیا تو وہ اس کے لیے نقصان دے ہوگا تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے ان چیزوں کو بطور شرط کی اگر ذہن نشین نہیں کیا گیا تو دواؤں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ سکتا ہے کہ آخر یہ دواؤں کیا ہے کبھی اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے کبھی کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹکڑا اور بھی ہے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بِعِذْنِ اللَّهِ کیا کہا؟ بِعِذْنِ اللَّهِ یعنی سب کچھ سیٹ ہو گیا بدن بھی سیٹ ہے دواؤں کی قابلیت بھی موجود ہے تجویز بھی صحیح ہو گئی ہے مساتفہ وغیرہ سب کچھ ہو گیا موافق ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ نے نہیں چاہا اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں سب کچھ سیٹ تھا سارا کام ایک دم بلکل پلان کے تحت چلا تھا پر اللہ نے نہیں چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا؟ بِعِذْنِ اللَّهِ بَرَعَا بِعِذْنِ اللَّهِ یہ سبب ہے یاد رکھو ہر حال میں یہ ہر حال میں یہ سبب ہی ہے اور یہ سبب تب اپنے نفع میں کامیابی حاصل کر سکے گی جب ربِ کریم کی اجازت ہوگی تو اس چیز کو ذہن نشین دوائیں چاہے وہ ظاہری ہوں یا معنوی جو بھی دوائیں انسان لے بِعِذْنِ اللَّهِ کے ٹگڑے کو ہمیشہ ذہن نشین نکھے یہ نہیں کہ ہمیشہ ڈاکٹروں ہی کوئی اوپر انگلیاں اٹھاتے رہیں بھی کچھ نہیں نفع بکس ہوئے نقصان دے ہو گیا تو ڈاکٹروں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہے ہر چیز کے اندر حالانکہ اس نے سب کچھ سٹ کر کے دیا تو انسان ایسے موقع پر کیا کرتا ہے کہ وہ سب دوائیں نفع بخش نہیں ہو رہی تھی پر جب انہوں نے صدقہ و خیرات کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے اجازت دے دیا اس بیماری کے علاج کو نفع بخش بنانے کا اجازت دے دیا چلو ٹھیک کام کرو تو ایسے بھی حالات انسان کے اوپر رہتے ہیں کہ اللہ اجازت نہیں دیتا تو اگر دنیاوی اعتبار سے انسان کا سب کچھ چٹ سمجھ میں آ رہا ہو پھر بھی اکامیاب نہ ہو رہا ہو تو انسان اپنی حالت پر غور کرے کیا چیزیں ہیں کچھ تو ہے ابو رب کریم کے سامنے کہ اسباب ہم نے اپنا لیے ہیں اب ہمیں مسبب الاسباب کی طرف جانا ہوگا ہر حال میں اس سے اپنا سلسلہ جوڑنا ہوگا ٹھیک ہے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اب آخری چیز جو اس روایت کے اندر موجود ہے وہ میں ذکر کر کے اپنی بات سے بیٹھتا ہوں آخری چیز کیا ذکر ہے اس کے اندر ہے ما انزل اللہ انزل ینزلو انزال کیا معنی کیا ہے نازل کرنا نازل کرنا کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا اوپر سے نیچے آنا لو کے دلائل میں سے کہ اللہ رب العالمین بلندی پہ ہیں ان آیات کو بھی ذکر کیا گیا جن آیات کے اندر انزال کی بات کہی گئی قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے تنزیل انزال ہے نا قرآن کے نازل کرنے کے دلو سے انہا انزلنا فی لیلت القطر انہا انزلنا کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین بلندی پہ ہے کیونکہ انزال یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے انزلہ کا تو اس کے معنی اور مفہوم کے تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے کہ انزال کا مفہوم یہاں پہ کیا ہے ایک بات یہ کہے گئی انزال کا معنی ہے اعلام العباد بھی اعلام العباد بھی بندوں کو اس کی اطلاع اور خبر دے دی گئی جانکاری یعنی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سمجھ دے دیا معارفت دے دیا جانکاری دے دیا کہ بھئی یہ اس کام کا ہے یہ چیز اس کام کا ہے یہ چیز جانکاری دے دیا سکھا دیا بتا دیا کہیں انزال کا ایک مفہوم یہاں پر یہ ہے علیمہو من علیمہو و جہلہو من جہلو ایک مفہوم یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ انزال کے معنی ہے پیدا کرنا انزال کے معنی ہے خلق کہ اللہ پیدا کرے گا بیماری کو اللہ پیدا کرے گا بیماری کے علاج کو اور زمین میں اسے اتھارے گا زمین کے اندر رکھ دے گا حدیث کے بعض الفاظ ہیں یعنی زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے بیماری بھی رکھ دی ہے اور زمین ہی کے اندر اللہ نے اس کا علاج اور دوہ بھی رکھ دیا ہے ایک مفہوم اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انزال اپنے اصل معنی میں ہے یعنی اوپر سے نیچے اتارنا یعنی کی نیچے اللہ نے پیدا کر دیا یا لوگوں کو جانکاری دے دی انزال اپنے اصل معنی میں ہے اصل معنی یعنی اوپر سے نیچے اتارنے کی معنی میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بیماریوں کو بھی اتارا اور فرشتوں ہی کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بھی آسمان سے اتارا انہیں ذمہ داریاں اللہ نے دے دی رحم مادر میں انسان جب رہتا ہے اس وقت سے لے کر کے اور اس کے موت تک سب کچھ اللہ رب العالمین بیماریاں تندرستی اس کی زندگی کے تمام ڈیٹیل کو اللہ رب العالمین اتارتا ہے اس وان سے ان فرشتوں کے ذمہ داری میں جو متین ہیں اللہ رب العالمین کے ہر کام پر تو یہ انزال اپنے اصل معنے اور مفہوم کے اندر ہے یعنی آسمان سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو اتارتا ہے ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بیماریاں اور یہ حلاج آسمان سے بھارش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اتارتا ہے بھارش کے پہلے اس سے پہلے والے معنے اور اس میں کیا فرق ہے اس میں فرشتوں کے واسطے سے اور اس معنے میں کیا ہے بھارش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس چیز کو اتارتا ہے دیکھیں پہلے پہلے جب بھارش ہوتی نبی صلی اللہ بیدان میں نکل کر اور اپنا کپڑا کھول کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی رحمت آسمان سے اپنے جسم پر استقبال کرتے ہیں ہمارے رب کی رحمت تو لیکن کبھی کبھر توفان بھی آتا تو نبی صلی اللہ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ پتہ ہی چلتا ہے کہ آسمان سے جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں بارش کی شکل میں کبھی رحمت اور کبھی آذاب دونوں ہی چیزیں اس کے ذریعے سے اللہ حرب العالمین اتارتا ہے تو بارش کے ساتھ بارش کے واسطے سے وہ چیزیں اللہ حرب العالمین اتارتا ہے جسے ہم بیماری کہتے ہیں بعض چیزوں کے اندر رکھا ہوا یہ چیز کھا لیں اس موقع پر تو بیماری ہو جاتی ہے اس چیز کو ایسا کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے اس چیز کو ایسا ایسا کر دیں تو یہ ہو جاتا ہے یہ بارش کے ساتھ یا اس کے ذریعے سے بننے والی بیماریاں یہ سب اللہ حرب العالمین اتارتا ہے ان دونوں معنیوں کو جو آخر میں ذکر کیا گیا ہے اللہ حرب اس کو زیادہ صحیح قرار دے رہے ہیں کہ انزال کا اپنا اصل مفہوم جو اوپر سے نیچے کے ہے وہ معنی جہاں آ رہا ہو وہ زیادہ اقوہ ہے بنسبت اس کے کہ جہاں اس کی تعویل کی جا رہی ہو تو تعویل تب کی جائے جب اس کے اصل لفظ میں اس کو مراد لیا جانا یہ ممکن نہ ہو اسی طریقے سے یہ تو ان احادیث کے ذریعے سے چند فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں حافظ بن حجر فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں وَفِي مَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَلْفَاد مَا يُعْرَفُ مِنْهُ الْمُرَاد بِالْإِنزَال فِي حَدِيثِ الْبَاب وَهُوَ انْزَالُ عِلْمِ ذَلِك عَلَى لِسَانِ الْمَلِك لِلنَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً اَوْ عُبِّرَ بِالْإِنزَالِ عَنِ التَّقْدِيرُ وَفِيهَا اَتْتَقِيدُ بِالْحَلَال فَلَا يَجُوزُ اَتْتَدَاوِي بِالْحَرَام کہتے ہیں کہ یہ جو حادیث ذکر کی گئی ہیں حافظ بن حجر نے فطور باری کے اندر ذکر کیا کہ یہ جو حادیث ذکر کی گئی ہیں ان حادیث سے متعدد فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ایک تو اس کا مفہوم انزال کا مفہوم انہوں نے بتایا جو بھی میں نے ذکر کیا اور دوسرے یہ ہے کہ ان حادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دواء اور علاج بیماریوں کا حلال کے ساتھ مقید کی ہے چنانچہ بعض روایات میں یہ سکتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ لِكُلْ لِدَائِنْ دَوَان فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ بَرَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ بَرَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اس حدیث کے الفاظ یہاں میرے پاس نہیں ہیں لیکن اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے حافظ ابن حجر نے فتح الباری ایک سو تالیس کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ایک بات ہے عبد الردر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اِنَّ اللَّهَ جَعْلَ لِكُلْ لِدَائِنْ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامُ اللہ نے ہر بیماری کی دوا نازل فرمائی ہے اے اے لوگو تم دوا اور علاج کرو فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامُ پر حرام چیزوں سے دوا نہ کرو تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان حدیث کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں علاج جو کرنا ہے مقید علاج کرنا ہے مقید حلال کے ساتھ یعنی مطلق طور پر ہمیں آزادی نہیں دی گئی ہے کہ جو چیز بطور علاج کے ہمارے سامنے لائی جائے اسے ہم قبول کر لیں کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے وَلَا تَدَاوْا بِحَرَامُ حرام سے جیسے شراب سے اگر کوئی شخص علاج کرتا ہو تو کیا اس سے ہمیں علاج لے سکتے ہیں اس کا علاج قبول کر سکتے ہیں نہیں وَلَا تَدَاوْا بِحَرَامُ حرام چیزوں سے علاج نہ کرو تو اس لئے جائز نہیں ہے کسی بھی شخص کے لئے کہ وہ حرام چیزوں سے دوا اور علاج کرے کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کرنے کی اجازت دوا اور علاج کرنے کی اجازت تو ہمیں دی گئی ہے مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ توقل کے خلاف ہے وَالتَدَاوِي لَا يُنَا فِي تَوْقُل توقل کے خلاف نہیں ہے كَمَا لَا يُنَا فِي دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَتَشِ بِالْعَقْلِ وَالشُرْبِ جیسے کی بھوک اور پیاس کو کھانے اور پانی کے ذریعے سے دور کرنا یہ بھوک اور پیاس کو کھانے اور پانی کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرنا توقل کے خلاف نہیں ہے یعنی ہم توقل کرتے ہیں اللہ رب العالمین پر پر اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو ہمارا پیڑ بھر جائے گا پیاس لگی ہے ہم سہرہ بھی حاصل ہو جائے گی نہ ہم پانی پیئیں گے لیکن ہم کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانا اور پانی پینا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اخذ بالاسباب یہ توقل ہی کا ایک حصہ ہے توقل ہی کا ایک حصہ ہے تو اگر یعنی گویا کہ ان روایات کے ذریعے سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ یہ کہ جہاں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جائز اسباب جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے مقدر کیے ہیں شرعان شرعان جو چیزیں اللہ نے مقدر کی ہیں انہیں ہم اختیار کریں جو جائز اسباب ہیں اس لئے کہ لا تدعو بھی حرام تو جائز اسباب کا اختیار کرنا یہ توقل کا ایک حصہ ہے اللہ رب العالمین حکیم ہے اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ ہم دواء اور علاج کریں اور جائز اسباب کو اپنانے اور عام طور پر عام حالات میں سبب کو مسبب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہوا ہے یعنی عموماً ایسے ہی اللہ کرتا ہے کہ اگر جو شخص علاج کرتا ہے اور دواء بیماری کے ساتھ سٹ ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اسے شفا مل جاتی ہے اللہ نے سٹ ہی اسے کر دیا جیسے کہ انسان کو کھانا کھانے کے بعد کیا حاصل ہو جاتا ہے سہرہ بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے پیڑھوہ جاتا ہے پانی پینے کے بعد پیاس اس کی چلی جاتی ہے تو یہ سبب ہے لیکن اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو اس سبب کو استعمال کر کے بھی اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو عام حالات میں یہ نفع بخش ہے اور کبھی کبھار کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے اسباب کی اختیار کرنے کے باوجود بھی وہ انسان کے لئے نفع بخش اور فائد مند نہیں ہوتا ایک چیز دوسری روایت کے اندر جو ذکر کی گئی ہے سوائے ایک بیماری اس کا علاج اللہ نے نہیں رکھا وہ کونسی بیماری ہے پوچھا گیا تو آپ نے کہا الحریب بڑھاپا یہاں قابل توجہ جو چیز ہے کہ بڑھاپے کو بیماری سے تعبیر کیوں کیا گیا دونوں میں قدر مشترک کیا چیزیں ہیں ایک چیز تو کمزوری ہے صحیح کا آپ نے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ کمزوری اسے موت کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے تو یہ جیسے کہ بیماری موت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے ایسے بڑھاپا بھی موت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے کیونکہ دونوں ہی انسان کو گویہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے یہ بیماری نہیں لیکن بیماری ہی جیسا کام کر رہے ہیں تو اس منیات پر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا ان واحداں سے کوئی تشبیح دیا کہ یہ بھی ایک ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے بڑھاپا اور اس کے بعد انسان کی موت ہے یہ چند باتیں ہیں جو ان حادیث کے حوالے سے ذکر کرنا میں نے مناسب خیال کیا آنے والے درس میں انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق جو مؤلف رحمہ اللہ نے باتیں شروع کی ہیں اسی کے حوالے سے کچھ گفتوں کی جائیں گے اللہ رب العالمين ہم سب کو صحیح فہم اور صحیح عمل کی توفیق بخشے آمین السلام علیکم وآلہ 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 وآلہ